ایم جے کے نیوز کی دلچسپ اور مزدر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والے ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں بڑا ہوا ہے ماشاءاللہ ہر خوشی پہ یعنی کہ پان لازمی ہوتا ہے بلکل ایونٹ پہ بھی ہو شادی ہو ہر ایونٹ پہ نا پان لازمی آئی پان کے علاوہ دوری ہے بس سمجھ لیں پان خوشی بھی دیتا ہے اور زین کو سکون بھی دیتا ہے بلکل سکون پنچانے والے پان خطرناک تو نہیں ہوتا ہے جو گرو تلو یہ وہ سسٹم نہیں ہے زیادہ ایونٹوں پہ شادی پہ بڑے پارٹی پہ لگیں گے نا تو وہ سسٹم صرف بائی دکانوں پہ ہوتا ہے فیملی ایونٹوں بے یہ چیزیں نہیں آدھا ہوتی یہ نام لگاتے ہیں اچھا بڑے بڑے خوبصورت یہ برطن اور چیزیں پڑی یہ ذرا تھوڑا سا بتاتے جائے یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ گڑوی میں کیا ہے یہ ہوتا ہے پان کے اوپر کتھا لگانے والے پتے کے اوپر لگتا ہے کتھا ہے یہ اس قرارب چونہ ہوتا ہے چونہ وہ تو نہیں جو کہتے ہیں چونہ لاغے نکل گیا یہ وہ پان ہے جو پوچھ کے چونہ لگانے والا ہے یہ واحد پان والا ہے جو پوچھ کے لگائے گا باقی تو بن پوچھ چونہ لگا رہے ہیں پتہ بھی نہیں لگنے دیتے ہی چونہ لگ کے وہ وہ کٹوری میں یہ بہلا یہ یہ سپاری ہوتی ہے اس کو چھالیا بھی بولتے ہیں یہ سوپ پان میں ڈالتے ہیں تو یہ ساری یہ گلکند ہے یہ سارا آگے آپ کے پڑا ہوئے خوپرہ کوکوناٹ ہے یہ موتی چور خوشبو ہوتی ہے میٹے پان میں ڈالتی ہے یہ علاچی دان ہے گرینڈ کیا ہوا ہے یہ بھی میٹھی سونف ہے یہ بھی لچی دان ہے یہ نار دان ہے یہ موتی چور ہے یہ سونف جی سادہ سونف ہے یہ موتی چور ہے یہ آگے سارا کوکوناٹ ہے کوکوناٹ ڈیفرن کسیم کے کلر میں ڈیفرن کلر کیا فلیور میں نا کتنی چیزیں بن پا جائے گی پیٹھے پان یہ بھی تو سمجھے جگہ کم میں اس لیے نہیں لگا کہ کم سے کم سو ڈیڑھ سو ایٹم ہوتی ہے پان کے لیے یہ سو ڈیڑھ سو ایٹم ڈیڑھ سو تو لازمی ہوتی ہے اگر ڈیڑھ سو چیزیں پڑیں گی تو مو بہت بڑھا نہیں چاہ نہیں ہوگا یہ دیکھیں نا یہ اتنی چیزیں پڑی ہی نا آگے آپ کے یہ ساری میں ایک جگہ بھی اڈکی ہیں کم سو کم یہ تیس ایٹم میں اڈکی ہوئی ہیں کھجور مربع کشمش بادام کاجو ڈال کے یہ پان بنتا ہے یہ زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ خود ہی ہمارے مو میں ڈال دیں پان جی کے پیک کروا کے لیے نہیں وہ شونکیا ہے اگر شونک سے کہیں گے تو بس جیسے پان بھی ایک شونکیا ہے تو شونک سے کھائیں گے نا لوگ اس کے لیے یہ جو دبیا پڑی مین کے بارے یہ چو برو بری کیرمیل بلیو بیری یہ پان کے فلیور ہوتے ہیں جی یہ خوشبو ہوتی ہے پان کے لیے نا وہ بھی خوشبو ہے پان کے لیے یہ یہ فلیور میں مینگو فلیور ہے پان کا یہ چھا چھا یعنی کہ فلیور ہو یہ مدھا آئے گا مینگو کا مینگو کا ہر فلیور میں ہر زیکہ الگ ہی ہے ہر چیز کا ایٹم کا زیکہ الگ ہی آئے گا جیسے پان سمجھو کہ ہزار قسم میں پان ہے ویسے کلر اگا ملٹھی اگرہ بھی ڈالتے ہیں پان میں وہ کیا وجہ ہوتی ہے اس سے کیا فیدہ ہوتی ہے ملٹھی گلے کے لیے اچھی ہوتی ہے یہ بالکل سید کے لیے بھی گلے کے لیے بھی نزلہ زکام آپ کا وہ تو آپ کی دیسی ایٹم ہوگی نا جو دیسی چلتی آرہی ابھی تو آپ کہیں گے نا یہ زکام ہے جا کے جشاندہ لے لیں تو جو پرانے دیسی لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ملٹھی کھاؤ یار گلہ ٹھیک ہو یہ گئی گلوکاروں کے لیے کون سا پان ہوتا ہے سپیشل وہ یہی چیز ہے اس میں ملٹھی ڈالیں گے گلکان زادہ ڈالیں گے تو زبردست ہو جائے گا ماشاءاللہی سب سے تیز پان جو جسے کہتے ہیں گروہ بدنی تین سو چار سو آٹھ سو بارہ سو وہ کون سا ہے اصل جو آپ نہیں بناتے وہ بھی جن ہوتے ہیں کہ چھالیا تماکو ڈالتے ہیں لوگ ٹھیک ہے وہ ایک نشہ ہی ہوتا ہے کہ جو لگا ہے جیسے سگرر پینے والی کو سگرر لگ گئی ہے تو وہ نہیں چھوڑ سکتا نسوار نہیں چھوڑ سکتا ہے ایسی وہ لوگوں کو پان لگا ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے کراچی کے لوگ تو ہر ٹھیک ہے کراچی ایسے بس لوگ کہتے ہیں کہ کراچی میں پان بہت مشہور ہے میں چار مرتبہ کراچی جا چکا ہوں یہ چیزیں وہاں پہ ملتی نہیں ہے دکانوں والوں سے بات کی انہوں نے کہا بھئی جو آپ کا لہور کا مشہور پان ہے وہ ادھر نہیں ہے جو میٹھا پان آم بندہ کھا لے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ کے خیالے تائی فروٹ سے کیا ہوگا سید بنے گی ایک آپ کو چیز کا نشہ لگا ہوا ہے فرض کریں آپ زیادہ سگرٹ پی رہے ہیں اس کو چھوڑنا چاہا رہے ہیں جب پان دوسرا کھا رہے ہیں اس کو چھوڑنا چاہے یہ آستا آستا پان کھائیں چھوڑ جائے گا میٹھا پان کھائیں گے تو آپ کا اچھا آپ شروع سے لاہور کے ہی رہنے والے ہیں جی لاہور جوہر ٹون سے ہی اچھا بھائی آپ بڑے مشہور ہیں ہے تو کوئی ہمارے دیکھنے والے آپ کو اپنے فنشن میں بلاتے ہیں کہ وہاں پہ آکے سٹال لگائیں اچھا تھا اور پان انہیں میٹھے میٹھے سے کھلائیں اس کے لئے اپنا نمبر اور نام بتا ہے وہاں پہ اپنا نمبر اور نام بتا ہے غلامسل نام ہے وہ ڈریس پورا لکھا ہوئے پان کے فلیور لکھے ہوئے ہیں فون لنمبر ڈریس ہر چی لکھی ہوئی ہے ڈسکاؤنڈ ہے بھی ہوتا ہے بلکل محبت ہوتی ہے یہ چلے جی بہت اچھا لگا آپ سے گفتو گا رکے بہت شکریہ اللہ حافظ